السلام علیکم یونیورسل لیٹل تھیٹر کی عذابی دنیا آپ کا استقبال کرتی ہے ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے لئے لندن کی ڈائری جس کے مصنف ہے فائم اختر لندن عراج کا عنوان ہے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اکبار مشرق بروز اتوار 22 نوم دسمبر 22 دسمبر 2019 دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بات نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی بات تو ہے انسان کی پچپن سے لے کر آج تک ہمیں یہی سکھایا گیا اور یہی پڑھایا گیا ہم نے اسی بات پر بھروسہ کر کے دنیا والوں تک ہمیشہ امن اور شانتی کا پیغام پہنچایا امن اور شانتی کا پیغام پہنچایا کسی بھی ذات کسی بھی ذات یا دھرم کے لوگوں سبوں کے انسان کے روپ میں دیکھا اور اس کے ذات اور دھرم کو بالائے تاک رکھ کر اس کے ساتھ کھایا پیا گلے لگایا اس کے دکھ سکھ میں ہاتھ بٹایا جب بھی کسی نے انسان اور انسانیت کے خلاف آواز اٹھائی تو ہم نے اس کا موہ توڑ جواب دیا کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے ہیں جہاں انسان انسان کی قدر کرنا جانتا ہے اس کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اس کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے اسے گلے لگاتا ہے جب بات قربانی کی آتی ہے تو جان تک کی قربانی دینے میں آر محسوس نہیں کرتا جی ہاں جی ہاں میں ہندوستان کی ہی بات کر رہا ہوں اس ہندوستان کی جسے کسی نے امن اور شانتی کی دھرتی مانا تو کسی نے اسے سونے کی چڑیا کسی نے اسے انسان کو انسان کی جوڑتے ہو جوڑنے والے صوفی اور سنتوں کا دیش کہا تو کسی نے اس کی دھرتی پر رہنے والوں کو بھگوان کا روپ دیا کسی نے اس کو پاک زمین مانا تو کسی نے اسے رشی سادو کا بسیرہ مانا ہے تو کسی نے اسے نانک کا دیش مانا ہے گویا تمام مذاہب اور فرقے کے لوگوں نے ہندوستان سے نصر بے پناہ محبت کی ہے بلکہ اس کی خوشبو سے اپنے گھروں کو مہکایا ہے اس کی ہریالی سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ہندوستان میں پچھلے کئی مہینے سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جس کا رد عمل اب عام لوگوں اور خاص کر مسلمانوں میں کافی دیکھا جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمان ان آر سی اور سی اے بی کے خلاف سک احتجاج کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ قوانین غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر خوف و حراس پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پچھلے چند دنوں سے پورے ہندوستان میں بیچینی پائے جا رہی ہے زیادہ تر شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں تو وہیں اتوار پندرہ دسمبر کو دلی میں جامعہ میلیا اسلامیہ کے طلبہ اور طالبات پر پولیس نے زبردست بربریت کا ثبوت دیتے ہوئے پوری دنیا کو سکتے میں ڈال دیا اس کے علاوہ علی گھر مسلم انورسیٹی کے طالب علموں پر بھی پولیس بے رحمی سے ٹوٹ پڑی جس سے کئی طلبہ زخمی ہو گئے اسی طرح حیدر آباد میں بھی مولانا آزاد نیشنل اردو انورسیٹی کے طلبہ نے بھی زبردست مظاہرہ کیا اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بربریت کے خلاف کلکتہ بنارس ممبئی ہی نہیں بلکہ ملک کے بیشتر شہروں کی انورسیٹیوں کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ اندوستان کی عام شہری بھی مظاہرہ کر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر اور پرویکٹر نے پولیس کی زیادتی کی پزور مظمت کی ہے اور معاملے کی عالی سطح پر انکوائری کی مانگ کی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ کچھ باہر کے لوگوں نے جامعہ کے طالب علموں کو بدنام کرنے کے لیے بسوں میں آگ لگائی اور ہنگامہ برپاک کیا تاہم ایسے کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں جس سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ پولیس انورسیٹی کیمپس میں بغیر اجازت داخل ہو کر طلبہ اور طالبات پر نہ صرف ظلم ڈھایا بلکہ انورسیٹی کی لائبریری میں متعائلہ کر رہے طالب علموں پر لاتھی اور ڈنڈوں کے ساتھ ساتھ گالیوں کی بوچھار کی میں قصور طالب علم اپنی جان بچا کر بھاگ دے کی کوشش کی تو آسو گیس کے گولے دا گئے گئے تاکہ وہ بھاگ بھی نہ پائیں لندن سمیت لندن سمیت پوری دنیا میں ہندوستانی طلبہ اور شہریوں کے مظاہرے کی حمایت اور پولیس بربریت کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کئی ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو کئی سیاستدانوں نے ہندوستانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کئی ممالک نے اپنے سرکاری دورہ رت کر دیا ہے سوشل میڈیا کے علاوہ خبروں میں بھی ہندوستان میں ہو رہے مظاہروں کا مسلسل ذکر ہو رہا ہے اور اس بات پر تشویز بھی جتائے جا رہی ہے کہ ہندوستانی حکومت کیوں ایک خاص مذہب کے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے وزیر داخلہ امیش شاہ نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ سی اے بی کسی شہری کے ساتھ مذہب یا نسل کی بنیاد پر کوئی بھید بھو نہیں کرتا اور نہیں اس کا استعمال ان کے خلاف کیا جائے گا لیکن پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے اس قانون کے تحت بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے مذہبی بنیادوں پر پریشان اور استحصال کی وجہ سے ہندوستان آنے والے ہندو، سکھ، جین، بدھ، پارسی اور عیسائیوں کو ہندوستان کی شہریت فراہم کی جائے گی اس میں تمام دوسرے مذہب کا ذکر ہے سوائے مسلمانوں کے جس کی وجہ سے مسلمان کافی ناخوش ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اس عیٹ کے تحت لاکھوں مسلمانوں کو دانستہ طور پر شہریت سے بے دخل کر دیا جائے گا ان کا یہ خشہ بالکل جائز ہے کیونکہ یہاں سرکار کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے ہندوستانی حکومت کے اس رویے سے حیرانی کم اور تشویش زیادہ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تمام مذہب کے لوگوں کو ہندوستان میں شہریت فراہم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن وہی مسلمانوں کو اس قانون میں شامل نہ کر کے ہندوستان کے سیکیولر دھانچے کو کمزور کیا جا رہا ہے کمزور کیوں کیا جا رہا ہے ہندوستان کی ہندو اکثیریت والے ملک میں کسی طرح کس طرح ہندوستانی حکومت مسلمانوں کو عقلیتی طبقہ نہیں مانتا یہ ایک عجیب غریب بات ہے نریندر موڈی جیسا متنازہ وزیر آزم ہندوستان نے اب تک نہیں دیکھا ہے نریندر موڈی کے وزیر آزم بننے کے بعد ہندوستان کی سیاست میں ایک عجیب سی نفرت کی فضا قائم ہو گئی ہے آئے دن عقلیتی طبقہ اور مسلمانوں میں خوف و حراس بڑھنے لگا ہے کبھی گائے کے قرید و فروخت میں مسلمانوں کو مارا گیا تو کبھی محض مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا حیرانی اس بات کی ہے کہ ان تمام واقعات پر وزیر آزم نریندر موڈی کا کوئی ٹھوس بیان جاری نہیں ہوا جس سے ہر دیشعور انسان میں بیچینی پائی جانے لگی نریندر موڈی ہر اس انسان کو ملک کا دشمن کہہ رہے ہیں جو یا تو ان سے سوال کرے یا ان کی پالیسی کو نکتہ چینی لیکن نریندر موڈی کے جسم کی چمڑی اتنی سخت ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان پر ان باتوں کا کوئی اثر ہوگا ہندوستانی میڈیا تو بکا ہوا ہے بکا ہوا ہے ہی لیکن اس سے زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ ہندوستانی عوام نے بھی اس کی حمایت سے زیادہ اپنی جان بچانے کے لئے خاموشی اختیار کر رکھی ہے موڈی نے اپنے جارہانہ مذہبی نفرت والی پالیسی سے ملک کی فضاء کو زہر آلود کر رکھا ہے موڈی کے قریبی ساتھی امید شاہ جو اس قانون کے مکھیاں ہیں ان کا ورویہ بھی مسلمانوں کے تئین نہ صرف مشکوک ہے بلکہ جارہانہ ہے اگر آپ اگر آپ پچھلے پانچ برسوں کا جائزہ لیں تو آپ کو ہندوستان میں صرف نفرت مہنگائی بے روزگاری نوٹ بندی کی مار کسانوں کا برا حال ملک کی اقتصادی سسرفتاری مذہبی جنون کشمیر کے بگڑے حالات گنگا ندی کی برتی ہوئی گندگی عورت کی بے حرمتی اسمت دری وغیرہ ایسی باتیں ہیں جس سے نرندر موڈی بچ نہیں سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک جتنی بھی الیکشن ریلی ہوئی ہے وہاں نرندر موڈی اپنے پانچ باسوں کے کارنامے کو نہ بتا کر کبھی مذہبی تنو پیدا کر رہے ہیں تو کبھی پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکی دے رہے ہیں ہندوستان کی کئی ریاستوں نے مرکزی حکومت کی شہریت ترمیم قانون کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے تاہم ماہر قانوندان نے اس قانون کے خلاف عدالت کا بھی دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ماہر تعلیم سے لے کر ہر طبقے کے لوگ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں نے بھی ہندوستانی حکومت پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں کئی ریاستوں کے وزیراعلا نے مرکزی حکومت کے اس قانون کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہندوستانی حکومت کی شہریت ترمیم قانون کا اگر متعائلہ کیا جائے تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ہندوستان کے سیکلرزم پر ایک زبرتس چوٹ ہے میں ہندوستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میں ہندوستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جمہوری اور پرامن طریقے سے اس قانون کے خلاف مظاہرہ جاری رکھیں جب تک کہ حکومت اس میں تبدیلی نہ لائے اور اس قانون میں دیگر مذہب کے ساتھ اسلام مذہب کا بھی نام شامل نہ کر لیا جائے دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ابھی آپ یونیورسل لیٹل تھیٹر کی عدبی دنیا سے لندن کی ڈائری سن رہے تھے جس کے مصنف ہیں فہیم اقتل لندن اور جس کا عنوان ہے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے آپ کو یہ کولم کیسا لگا آپ اپنی رائے کا اظہار شیئر کر کے کومنٹ کر کے لائک کر کے کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی ان سے رجوع کر سکتے ہیں ان کا ویب سائٹ ہے www.fahimaktad.com دوستو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں یہ کولم یا کوئی بھی نظم یا کوئی بھی گیت یا کوئی بھی افسانہ یا کوئی بھی نوول یا کوئی بھی اردو کی تصنیف صرف ان لوگوں کے لئے پڑھتا ہوں جو اردو زبان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن اردو سے کافی رغبت رکھتے ہیں اردو سے محبت رکھتے ہیں اردو کی مٹھاس پر سر دھنتے ہیں اور ان کی خواہش رہتی ہے کہ آج کا مصنیف آج کا کولم نگار آج کا رائٹر کیسی شاعری کر رہا ہے کیسے مضمون لکھ رہا ہے کیسے افسانیں لکھ رہا ہے اس کی جاننے کی انہی بڑی خواہش ہوتی ہے میں انہی کے لئے پڑھتا ہوں اور ان سے بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہ زبان جو راپتے کی زبان ہے جو ایسی زبان ہے جس نے پورے ہندوستان کو یکجہ کر رکھا ہے آج ہم پورے ہندوستانی سوز سے لے کر کے نوز سے لے کر کے اس سے لے کر کے ویس سے لے کر کے سب ایک دوسرے کو صرف اس لے جانتے ہیں کہ اس زبان نے تمام قوموں کو تمام زبانوں والوں کو یکجہ کیا ہے اور سہل سے سہل چیز لاکر کے جو ہے سب کے دلو دماغ میں اس کے ذریعہ یہ بیٹھا دی گئی ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہمارا راستہ ایک ہے ہماری منزل ایک ہے ہم الگ الگ زبان رکھتے ہیں ہم الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم ہندوستانی ہیں اور آج وہی گون رہی ہے سڑکوں کے اوپر بچے گا رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں آواز دو ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں دوستو ہم ایک تھے ہم ایک ہیں ہم ایک رہیں گے اور ہم ہندوستانیوں کو ہندو مذہب سکھ حیثائی مسلمان اور دوسرے قوموں میں الگ الگ کوئی نہیں باٹھ سکتا ہم یہاں کے وہ خوشنما پھول ہیں وہ خوشبو ہیں جو سارے دنیا میں اپنی مہک پہنچا رہا ہے اپنی خوشبو دے رہا ہے اپنی اچھائیوں کو بیان کر رہا ہے ہم اس ملک پر وہ ٹھپا نہیں لگنے دیں گے اس ملک کو پھر سے ہم بانٹنے نہیں دیں گے نفرت کی یہ جنگ قائم نہیں رہے گی بہت جلد یہ نفرت کی جنگ ختم ہوگی کیونکہ آج سارا ہندوستان جھاگ گیا ہے پھر سے آواز دے رہا ہے پھر سے چیخ رہا ہے پھر سے پکار رہا ہے آزادی 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 ان لوگوں سے جو ہمارے دیش کو باٹنا چاہتے ہیں آزادی ان لوگوں سے جو نفرت کی دنیا کو پھیلا رہے ہیں آزادی ان تمام خرافات سے جو ہندوستان کی اصلیت ہے جو ہندوستان کی خوشبو ہے جو ہندوستان کی طاقت ہے اسے توننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لئے ہم سب یک جا ہو چکے ہیں اور حکومت کو سوچنا پڑے گا حکومت کو ماننا پڑے گا حکومت کو جھکنا پڑے گا ہندوستانیوں کے آگے چونکہ ہندوستان ہمیشہ سے خوبصورت ملک رہا ہے اور جنت نشاں رہا ہے پورے ہندوستان میں یہ گیچ جو اس اقبال نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بولے ہیں اس کی یہ کل ستہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ امانداری کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ قال قانون کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے تو دوستو اب اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگر زندگی رہی میری طبیعت خراب رہتی ہے ناساز رہتی ہے بس آپ سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعائیں کیجئے کہ میری سہت رہے تاکہ میں آپ کو اسی طرح کولم پڑھتا رہا ہوں آپ کے لئے افسانیں پڑھتا رہا ہوں آپ کے لئے ناویل پڑھتا رہا ہوں آپ کے لئے دیج بھکتی کے گیت کھاتا رہا ہوں دوستو اجازت دیئے سید محمد راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے اگلے سنڈے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ